ہیلو فرنڈز میں آنکر چودری آج آپ کے سامنے کے جو ویڈیو لیا ہوں وہ لے کے آؤں باتھروم ایسیسریز کو لے کے کہ جب باتھروم بنوا لیتے ہیں پوری طرح اس میں ڈبلو سی لگ جاتی ہے یا واشنگ ایریہ تیار ہو جاتا ہے باتھروم پوری طرح ریڈی ہو جاتا ہے اس ٹائم پر ہمیں طور رکھنے کے لیے شیمپو رکھنے کے لیے یا باتھروم کے الگ الگ پروڈکٹس کو رکھنے کے لیے جو ہے ایسیسریز لگائی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو ہم انہی ایسیسریز کی بات کریں گے کہ کیا کیا ایسیسریز باتھروم میں لگائی جاتی ہیں کون سی ایسیسریز کہاں لگائی جاتی ہے ایسیسریز کو خریدتے سمجھ کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں باتھروم ایسیسریز کے بارے میں جاننے کے لیے اینڈ تک آئیے فرنڈز اب جانتے ہیں باتھروم ایسیسریز کے بارے میں تو ایسیسریز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں باتھروم کے کانسپٹ کو سمجھنا ہوگا تو باتھروم بسکلی تین حصوں میں بنا ہوتا ہے تین پارٹ ہوتے ہیں تو بسکلی چاہے وہ کومرشل باتھروم ہو چاہے ہوتیلز کے ہو چاہے نورمل گھر کے ہو تو سبھی باتروم کا تین پارٹ اس میں بنے ہوتے ہیں تو پہلا پارٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ نہایا جاتا ہے جہاں پہ شاور لگا ہوتا ہے یا بالٹی اٹب رکھا ہوتا ہے جہاں پہ نہاتے ہیں تو بات ہی ایریا جیسے کہہ سکتے ہیں ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ڈبلو سی لگی ہوتی ہے جہاں پہ فریش ہوتے ہیں نوملی ٹوائلٹ کر سکتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور تیسرا اور ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واسویشن کا ایریا جہاں پہ نوملی برش کر سکتے ہیں ہاتھ دھو سکتے ہیں یا جینٹ سے وہ شیو کر سکتے ہیں تو وہ ایریا ہوتا ہے نوملی واسویشن کا ایریا تو ان تینوں ہی ایریوں میں الگ الگ طرح کی ایسیسریز یوز ہوتی ہیں تو جو اسی حساب سے جہاں پہ جیسی یوزیج ہے اسی طرح کی ایسیسریز وہاں پہ لگائی جاتی ہے اور اس ایسیسریز کے اوپر ہی وہ پروڈکٹ رکھے جاتے ہیں نوملی تو آئیے اب جانتے ہیں کیا کیا ایسیسریز کہاں کہاں پہ لگائی جاتی ہیں تو ایسیسریز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں باہر تھیریے کی تو باہر تھیریے میں جو سب سے زیادہ باہر تھیریے کے لیے تولیے کی جوت ہوتی ہے تو تول کو رکھنے کے لیے ایسیسریز لگائی جاتی ہے سابون کو رکھنے کے لیے نہانے کے لیے اس کو رکھنے کے لیے سوپ کیس لگایا جاتا ہے یا شیمپو رکھنے کے لیے یا کنڈیشنر رکھنے کے لیے ریکس وغیرہ لگائی جاتی ہے وہاں پہ باتھیریے میں جو نیسیسری ہے اور بہت یہی آپ ایسیسریز دیکھ سکتے ہیں یہی جو باتھیری ہے وہاں پہ لگنی بہت جلوری ہے اور ایک چیز کا جب آپ باتھیریے میں لگائیں تو یہ ایسیسریز کا ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اس طرح سے لگائیں کہ ان پر پانی بہت زیادہ نہ آئے جو توال ہے وہ اس طرح سے اوپر کی سائیڈ رکھیں کہ وہ گھیلہ نہ ہو تو ان کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو سابون کو آپ نیچے کی سائیڈ لگائیں کہ ان کا بھی ہاتھ ایزیلی سابون تک پہنچ جائے تو یہ سب چیزوں کو کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے آپ یہ ایسیسریز جو باتھیریے کے وہاں پہ لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں ڈبلو سی ایریے کی چاہے انگلیس ڈبلو سی ہو یا انڈیان میڈ ڈبلو سی ہو تو ان میں بھی جو ہے بیسکلی رول لگایا جاتا ہے ٹوئیلٹ رول تو ٹوئیلٹ رول آپ اسی حساب سے رکھیں کیونکہ نورمالی الگ الگ طرح ہے کہ آج کر ٹوئیلٹ رول رکھنے کے ہینگر ساتھ ہیں ٹوئیلٹ رول ہینگر ساتھ ہیں تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے الگ الگ quality آتے ہیں تو یہ ہمیسہ آپ ایسا رکھیں کہ آپ کا ہاتھ نیر بائے ڈبلو سی پہ جب ہو تو بہت ایزی بھی پہنچ جائے اور دوسرے کچھ ایسے ٹوئیلٹ رول ہینگر ساتھ ہیں جس کے اوپر موائل رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے تو آپ اس طرح کا بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت لوگ باتروم کے اندر موائل لے گے جاتے ہیں اس کو چلاتے رہتے ہیں تو اس لیے اس طرح کے ٹوئیلٹ رول بھی آپ لے سکتے ہیں آئیے فرنس اب بات کرتے ہیں واس ویشن کے ایسیسریز کی واس ویشن کے پاس کیا کیا ایسیسریز لگائی جاتی ہیں جو یوز میں آتی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں تو وہاں پہ جو واس ویشن لگا ہوتا ہے اس کے ٹھیک اوپر آپ کو میرر ایک پرابر اچھی quality کا پرچیز کر کے اچھے designer ایک سے ایک میرر آتے ہیں وہ لگوانا ہوگا جو کی آپ کے باترون کی quality کو کافی اچھا بڑھا دے گا اور size بھی کافی اچھا لائے گا اور بات کرتے ہیں کیا کیا product وہاں رکھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے brush کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں تو ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برسٹ رکھنے کے لیے اس کو رکھنے کے لیے اس طرح کے holders آتے ہیں جو ہے ایسیسری آتی ہے وہ لگا کے آپ وہ لگا سکتے ہیں اور جو ہے واس ویشن کے اوپر آدمی لوگ فیش دوتے ہیں تو ہینڈ ٹول اور فیس ٹول آتے ہیں اس کے لیے الگ ایسیسریز آتی ہے تو اس طرح کی ایسیسریز اس کے پاس ہی لگائی جاتی ہے اور ایک پروپر کیونکہ جو واس ویشن ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ use ہوتا ہے سب سے زیادہ product کی چلوت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک پروپر آپ ایک self لگا سکتے ہیں اگر آپ کا platform نہیں ہے واس ویشن کے size میں تو آپ ایک self لگا سکتے ہیں بڑے size کی جس کے اوپر آپ بہت کام کی چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے آپ اگر brush shave کرتے ہیں تو shaving کا سامان رکھ سکتے ہیں seizure رکھ سکتے ہیں یا اور بھی بہت سارے product جو واس ویشن کے ٹائم پہ یا bathroom میں کام آتے ہیں وہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو hope آپ کو سمجھ گئے ہوگے کہ basically تین پارٹ ہیں اور تینوں ہی پارٹ کے لیے الگ الگ accessories کی جردت ہوتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ جو hooks ہوتے ہیں hangers جو ہوتے ہیں وہ ضرور لگوائیں دروازوں کے پیچھے کپڑے وغیرہ hang کرنے کے لیے اور وہ آپ ان تینوں ہی پارٹ سے الگ ایک portion ہوگا جیسے entry کرتے ہیں bathroom کے اندر تو دروازے کے اوپر آپ hooks کو ضرور لگوائیں تو جس سے آپ کوئی بھی کپڑے وہاں پہ ٹانگ سکیں اور وہ area ایسا ہو جہاں پہ پانی کا بلکل بھی سمپرک نہ ہو basically اگر آپ کہیں اور area میں آپ use کریں گے تو وہاں پانی کے سمپرک کی چانس ہے لیکن وہاں پہ پانی کے سمپرک کا چانس نہیں ہے تو hope آپ کو idea ہو گیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں ان accessories کی یہ accessories کو ہم دیکھتے سمیں یا خریدتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھیں تو accessories آپ کو bathroom میں جو بھی یہ لگائیں ان میں لگاتے سمیں اور خریدتے سمیں ہمیں دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے پہلا کہ وہ accessories اچھی quality کی ہوں کہ وہ پانی یا برسات پانی کی چھیٹوں سے یا نہاتے time shower کی جو چھیٹے آئیں اس سے وہ خراب نہ ہو جنگ نہ پکڑے normally ادھیک تر تو stainless steel کی اچھی quality کی stainless steel کی آتی ہے اور کچھ plastic کی بھی آتی ہے بڑیہ quality plastic کی accessories آتی ہے جو نہ تو جنگ کھاتی ہیں نہ ہی گندی ہوتی ہیں تو اور self بھی کچھ plastic type کے material میں بھی آتی ہیں اور glass کی بھی آتی ہے self تو آپ اپنے حساب سے دیکھ کے اپنے nearby shop سے اگر آپ خریدتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ کے چیزوں کو سمجھ کے اس حساب سے خرید سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ کونسی لگائیں تو آپ اپنی requirement کے حساب سے اگر آپ جو ہے آپ کی گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بجرگ ہیں تو ان کی height کے حساب سے اپنی accessories کے height decide کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ جو سمان ہے تول رکھنے والا وہ کافی اوپر لگا دیا اتارنے میں problem ہو رہی ہے تو ہر چیز کو اپنے comfortable area کے حساب سے وہاں لگائیں جو بات area جو بات area میں use ہونے والے accessories وہ وہاں پہ لگائیں جو واسویشن کے area میں use ہونے والی accessories وہ وہاں پہ لگائیں اور جو WC کے پاس ہونے والی accessories تو آپ اپنے باتروم کی accessories بلکل صحیح خرید پائیں گے اور long lasting بھی چلیں گے آپ کے accessories اور آپ کو بار بار بہت سی بار لوگ جو purchasing کے لیے جاتے ہیں نیا گھر بناتے ہیں تو انہیں problem آتی ہے کہ یہ accessories رہ گئی یا یہ غلط آیا تو اس ویڈیو سے آپ کو اچھے سے help ملے گی کہ آپ جب accessories خریدیں جائیں گے ایک بار یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ میری تو آپ کو کافی حد تک آپ کے دماغ میں clear ہوگا کہ آپ کیا accessories لینی ہے کیا accessories کے آپ کو ضرورت ہے تو hope ایسی ہی home decorations related construction related یا home کے interior کے الگ products related میں ویڈیو لاتا رہتا ہوں ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کیجئے گا لگتا ہے آپ کے کام کی ہے تو یہ ویڈیو انہیں شیئر جرور کیجئے گا بنے